اسلام علیکم ناظرین واشنگٹن نائٹ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان حاسم صدیقی ناظرین پاکستان سے ایک اور خبر اور بہتی افسوسناک خبر ہے پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں مختلف اقلیتوں کے ساتھ جو ہے مسلسل یہ واقعات جو ہیں وہ اب تشویش پیدا کر رہے ہیں اور آج ہم نے پاکستان سے ان صاحب کو لیا ہے جو اس شہر میں موجود تھے اور انہوں نے کیا دیکھا کہاں کہاں جو ہے ان کو نظر آیا کہ ریاست جو ہے شاید اب جو ہے اس معاملے کو جو ہے وہ دیکھنا نہیں چاہتی ہے تو جڑاں والا میں جو واقعہ ہوا اس میں سمسل سلامت صاحب ہمارے ساتھ ہیں سمسل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پرگرام میں آنے کے لیے بہت شکریہ سار سمسل صاحب یہ بتائیے کہ آپ تو وہاں پہ موجود تھے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کیونکہ بلکہ میں آپ کو ایک پریس کانفرنس دکھاتا ہوں اس کے بعد ناظرین کو بڑا کلیر ہو جائے گا اور یہ پاکستان کے اندر ہی پریس کانفرنس ہوئی ہے ناظرین یہ پریس کانفرنس دکھیا اکیس چرچیس جلائے گئے ہیں سینکڑوں گھر جلا دیے گئے بائبل مقدس آپ سب نے یہ بھیانک مناظر دیکھے لوگوں کے پیروں کے اندر ڈالا گیا ہولی کراس کو جلایا گیا دو کالونیز مکمل طور پر کرسٹنوں کی خالی کر دی گئی شیلنگ پر خوئی مارٹر گولے برسائے گئے جب وہاں جڑا والا شہر کو توٹلی ویران کر دیا تو جو اردگرد کے گاؤں تھے ان گاؤں کی طرف جا کر وہاں پر بھی جو چھوٹے چرچیس تھے ان کو بھی مکمل طور پر تباہ و برباد کیا گیا ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ ہم کسی دوسرے ملک کے شہری پاکستان میں آ کر پھلس گئے ہیں جہاں ہماری جانبال عزت ہماری عبادت کا ہے ہمارا کچھ بھی محفوظ نہیں ہے جی ناظین آپ نے دیکھا اب میں چاہوں گا کہ سمسلسہ آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پر آپ نے کیا دیکھا اور کیا ریاست دلچسپی رکھتی ہے کہ ایسے معاملات آگے نہ ہو کیونکہ مسلسل کئی دفعہ کئی اقلیتوں پر اسی طرح کی حملے ہوئے ہیں لیکن ریاست ہم نے دیکھا کہ اس طرح انٹرسٹڈ نہیں ہے ہمارے لیے اس وقت بہت ہی دکھ اور تکلیت کی صورتحال ہے سولہ آگست کی صبح سوشل میڈیا پر یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھی صبح ہی کہ وہاں پر دو مسیحیوں پر توہین مذہب کے الزام کے بعد حالات وہاں پر کشیدہ ہیں اور بستیاں وہاں پر خالی ہونا شروع ہو گئی ہیں اور تقریباً گیارہ بارہ بجے تک یہ خبر آنا شروع ہو گی کہ چرچز جو ہیں ان کو جلانا شروع کر دیا ہے تو میں جو کہ لاہور میں ہوں اور میں نے یہاں پر ہمارے جو اداروں کی لوگ ہیں صبحی حکومت کے ہمارے ساتھ جو رابطے میں لوگ ہوتے ہیں میں ساری انفرمیشن لمحہ با لمحہ ان کو دیتا رہا تاکہ ہم حالات کو کنٹرول کر سکیں نقصان سے بچ سکیں لیکن نقصان تھا کہ ہوتا ہی گیا اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں تقریباً دوپہر کو یہاں سے لاہور سے روانہ ہوا جب جڑا والا سے تقریباً یہ ایک ڈیڑھ بجے کی بات ہے جب رینجرز کی ڈپلائیمنٹ کے آرڈرز ہو چکے تھے کیونکہ ہم بار بار انتظامیہ کو کہہ رہے تھے کہ رینجرز کو ڈپلائی کیا جائے کیونکہ پولیس جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہی لیکن جب میں تقریباً ساڑھے تین چار بجے جڑا والا میں داخل ہوا تو ہر طرف بازار بند تھے جو مسیحی بستیوں کے آس پاس کے سارے علاقے تھے وہاں وہ سارا علاقہ جو ہے وہ بلوائی جو شر پسند تھے ان کے قبضے میں تھا ان کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے سوٹے تھے انہوں نے یہ چادریں سکاف جو ہے وہ اپنے مو پر لپیٹے ہوئے تھے تاکہ ان کو کوئی دیکھ نہ سکے تو پولیس ہمیں کہیں نظر نہیں آئی اس وقت بھی پولیس اس طرح سے ہمیں ایکٹیو نظر نہیں آئی اور آسانی سے لوگ جو کچھ کرنا چاہتے تھے کر رہے تھے میں ایک چرچ میں گیا جو اس وقت چرچ جو ہے وہ جل رہا تھا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے بڑی مشکل سے ایک بہت بڑا رسک لے کر میری بھی جان کو خطرہ تھا کیونکہ اگر کسی کو پتا چل جاتا کہ میں بھی کرسچن ہوں تو وہ پکڑ کے شاید مجھے بھی مار دیتے وہاں میں نے اپنے ہاتھوں سے جو انجیل بائبل کے جو اوراک تھے وہ جلتے ہوئے میں نے اٹھائے جو آدھے جلے ہوئے تھے آدھے بچے ہوئے تھے اور میں آدھن فاند وہاں سے نکلا کیونکہ مجھے ڈار تھا کہ اگر کسی کو بھی پتا چل گیا کہ میں ایک کرسچن ہوں تو یہ مجھے بھی مار دیں گے تو یہ میں نے سارا منظر جو ہے وہ اپنی آگ دیکھا ہے اور پھر اتنی بڑی تعداد ہے کرسچن کی اتنا ڈر اور خوف تھا کہ سب بستیا جو ہے وہ مسیحیوں کی خالی ہو چکی تھی اور میں کیا بتاؤں آپ کو کہ اتنی تکلیف دے بات ہے کہ پچیس چرچ ایک دو تین چار نہیں پچیس چرچ جلا دیے گئے اور سینکڑوں کی دادات میں گھروں کو مسمار کیا گیا ہے تباہ کیا گیا ہے لیکن شام سے پہلے سات آٹھ بجے سے پہلے میں اس بات کا گواہ ہوں کہ ریجرز وہاں نہیں پہنچی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ بہت منظم انداز میں ہوا ہے منظم طریقے سے یہ الزام لگایا گیا ہے جس طریقے سے پہلے ہوتا ہے کہ جھوٹے الزام لگایا جاتے ہیں مسیحوں کے خلاف توہین مذہب کے اور بعد میں کچھ ثابت نہیں ہوتا پتہ چلتا ہے کچھ سالوں کے بعد جی وہ الزام تو جھوٹا تھا لیکن جو نقصان ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے اور اس دن بھی ہم نے دیکھا کہ پولیس اور انتظامیہ انہوں نے سارا دن یہ تماشا چلنے دیا گیا ہے یہ نقصان ہونے دیا گیا ہے مسیحوں کو جو مار پڑتی پڑھ رہی تھی اس کو پڑھنے دیا انہوں نے اور باوجود اس کے آرڈرز کے چار پانچ گھنٹے کے بعد ریجرز وہاں پہنچی ہے آپ کی آواز گربر ہو گیا نہیں پہنچے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی ایک صرف اس لیے نہیں کہ جڑا والا میں یہ واقعہ ہو گیا ہے ہمیں انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے لیکن ہم اور ہمارے لوگ فکر مند اس بات پہ ہے کہ اگلا جڑا والا کون ہوگا کیونکہ کوئی بھی اٹھ کر الزام لگا دے گا اور حجوم ہی کٹھا ہو جائے گا اور اگر کسی بندے نے کیا ہے نہیں کیا یہ تو الگ بات ہے بستیوں کو جلایا جائے گا چرچز جلایا جائیں گے لوگوں کو ڈرائے دمکایا جائے گا اور پھر بعد میں کچھ نہیں ہوگا آج ہمیں صرف جڑا والا کی فکر نہیں ہے ہمیں پاکستان کے ایک ایک مسیح کی فکر ہے جو ہر وقت جو ہے وہ اس بات بات سے پریشان ہے کہ اس کے خلاف کوئی بھی الزام لگ جائے گا اور جو باقی اس کے آس پاس رہنے والے لوگ ہیں ان کو نا کردہ گناہوں کی سزا ملے گی جی تینکیو بہت بہت شکریہ آپ کا سمسن صاحب آپ نے بڑی زبدس معلومات دی جو کہ آپ گراؤنڈ پہ تھے اور ناظرین آپ نے دیکھا کہ جو گراؤنڈ پہ تھے آج ہم نے ان کے ساتھ جو ہے پروگرام دیا ہے تینکیو ہمارے ساتھ آسف آمال صاحب بھی موجود تھے آسف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے جی تینکیو بری مچ آسف صاحب مجھے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے میں یوکر میں بیسٹ ہوں تو میں فرسٹ ہند انفرمیشن تو میرے پاس نہیں ہے جیسے سیمسن سلامت صاحب نے دی لیکن سیکنڈ انفرمیشن ہمارے تک بہت سارے ذریعوں سے پہنچی بھی ہے جی بلکل آپ کے وہاں پہ لیکنن تعلقات بھی ہوں گے اور اسی وجہ سے میں نے کراچی ساری آئی تینک لاہور میں ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی وہ بھی دکھائی میں نے تو ایکزیکٹ صورتحال تو ہمیں پتہ چل گئی ہے آپ سے جو میرا سوال ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ماضی میں بھی جزا اور سزا کا کہیں بھی کوئی نظام نظر نہیں آیا کتنے واقعات ہوئے کراچی سے لے کر میرا خیال ہے کہ پاکستان کے ہر حصے میں جو ہے اقلیتوں کو نشانہ بنایا گیا اقلیتوں کو ہی نہیں بلکہ وہاں مسلمانوں نے مسلمانوں کو بھی بہت بڑا نقصان پہنچایا چاہے وہ پارٹی بازی پر ہو سیاست پر ہو یا مذہبی نفرتیں ہوں تو یہ جو ناک ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا ہے اور اب یہ جیسے بتا رہے تھے کہ رینجرز کو ڈپلائی کے آرڈر آ گئے تھے لیکن رینجرز نہیں پہنچ رہی تھی اور ماضی میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جب ایک آبادی دوسری آبادی پہ حملہ کرتی ہے تو یہ جو لائن فورسمنٹ والے جو ہمارے آپ کے پاکستانیوں کے ٹیکس پیئر سے جو ہے ان کی تنخواہیں دی جاتی ہیں یہ بڑا سسی کا مظاہرہ کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس واقعے کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں جو آپ تک معلومات پہنچی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو کیر ٹیکر وزیراعظم ہیں جو کہ یہ فیل کر رہے ہیں کہ یہ چوبیس کروڑ کی ووٹوں سے آئے ہیں میں یہ بڑی عجیب قسم کہ آج بھی وہ نائن مئی کی ہو گیا اس کے لوگ گرفتار ہو گئے اب آپ جو سزا دینا ہے دیں یہ جو نیا انسیڈنٹ ہوا ہے میرا خیال ہے کہ ان کو اس وقت جو ہے پوری طرح اس پہ فوکس کرنا چاہیے جی آسیف صاحب ہاں جی جی بہت بہت شکریہ آسیف صاحب مجھے انوائٹ کرنے کے لیے اور بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بہت پیچھے جائیں شانتی نگر سے دو نائنٹی نائنٹی سیون میں پہلا واقعہ ہوتا ہے اس کے بات تیسر ٹاؤن ہے جوزف کالونی ہے گوجرا ہے عیسیہ نگری ہے کراچی میں درجنوں بلکہ شت سینکڑوں میں اس طرح پر واقعات ہوئے ہیں لیکن ایک جو چیز ہمیں تسلسل سے نظر آتی انہیں سارے واقعات میں وہ یہ ہے کہ کسی پہ بھی جو تو ہین رسالت جو ہے ثابت نہیں ہوئی سبھی میں انہوں نے کہا کہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے بلکہ باز کیسز میں تو یہ ثابت ہوا کہ ایکشلی خود کروائی گئی جیسے بڑا ایک مشہور واقعہ اسلام آباد میں ہوا تھا ایک ڈاؤن سنڈروم والی بچی تھی نیمشاہ مسیح اور اس کے بعد وہ مولوی خالد جدون کہ اپنے ان کے مدرسے میں لوگوں نے کہا کہ ہم نے خود ان کو دیکھا ہے یہ جو پراپٹی یہاں پہ جو ٹائکونس ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے انہوں نے ان کو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ علاقہ خالی کروا دیں گے کرسچن سے تو انہوں نے خود ہمارے سامنے قرآن کے پیجز جلائے ہیں خود ڈالے ہیں خود وہ تھیلا اس بچی کو پکڑایا اور وہ بچی انہوں سے ثابت ہوگی لیکن اس کے بابجود وہ پوری عبادی کو وہاں سے بھاگنا پڑا وہ بچی اس کے بعد بھی اس ملت میں نہیں رہ سکی اس کو وہاں سے جانا پڑا معصوم ہونے کے بابجود بے گناہ ہونے کے بابجود لیکن مولوی خالد جدون نے ایکسپٹ بھی کر لیا ایویڈنس بھی مل گی لیکن وہ آزاد بھی ہیں اور ادھری رہ رہے ہیں ان کی تو کولونی پر کوئی حملہ نہیں ہوا ان کے تو کوئی کسی نے کچھ نہیں جلایا تو ہمارے الزام صرف لگانے کی دیر ہوتی ہے اور اس کے بعد ایک تو چیز یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی بھی ایک بھی کیس ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ہر کسی کا احترام کرنا ہے دوسری چیز جو تو سلسل سے ہمیں نظر آتی ہے کہ ان سارے کیسز میں کسی پہ بھی کسی کو بھی آج تک سزا جتنے بھی آج تک کیسز ہیں ان سبھی کے اندر سزا نہیں مل سکی کسی کو سبھی کے سبھی جو ہیں وہ بعد میں آرام سے وہ چھوٹ کے تو چلے گئے لیٹس جو تھا آپ جانتے ہیں کہ دو ایک جوڑے کو جو شما شہزار جن کا نام تھا ان کو کسور کے اندر انہوں نے بھٹے کے اندر پھینک دیا اور ان کو ان کی جان لے دی بلکہ وہ پریگنٹ تھی اس کی وائف تو وہ دو نہیں بلکہ سمجھے کہ تین لوگ ان کو زندہ جلا کے انہوں نے مار دیا اب وہ بھی جو لوگ ریسٹ ہوئے تھے آج وہ سارے چلے گئے ہیں اب دو سو اور سی لوگ انہوں نے ایڈنٹیفائی کر کے ریسٹ تو کر لیے ہیں لیکن آسن صاحب ہمارا یہی علمیہ ہے اور ہمارا یہ خدشہ بھی یہی ہے کہ یہ بھی سال دو کے بعد کوئی اور واقع ہو جانا ہے اس لوگوں کو لوگوں نے بھول جانا ہے وہ سارے کے سارے انہوں نے ازاد ہو کے گھر آ جانا ہے لیکن جن لوگوں کے نقصان ہوئے ہیں جو ٹراما کا وہ سے بچارے گزرے ہیں اور بچی ہیں جوان وہ کھیتوں میں ساری رات گزارنے میں مددور ہوئی ہیں اس چیز کا تو کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا میں سمجھتا ہوں کہ ان واقعات کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کہ یہ وہاں پہ سی سی ٹی وی کوریج سے یہ دیکھیں کہ وہ ایکچولی ہمارے تک جو سٹوری جو پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ یہ سینیٹری ورکرٹ ہے سلیم مسید جن کے یہ دو بچے ہیں تو یہ جو بڑا بیٹا ہے تو ایک خاتون اس کے پاس آتی ہے اور اس کو آ کے تو ایک پرچہ اس کے ہاتھ میں پکڑاتی ہے جس پہ اس کی تصویر بھی لگی ہوئی سائٹ پہ اب دیکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے میری ہے آپ کی ہے کسی کی بھی تصویر ڈاؤنلوڈ کر کے کہیں سے بھی وہ آپ لگا سکتے ہیں وہ اس کو پکڑایا وہ اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا اس کو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا چیز آپ نے مجھے دی ہے کہتا ہے یہ آپ کا آپ کا کوئی پیپر مل ہے تو یہ آپ کو ہم دینے آئیں کیونکہ آپ کی تصویر اس کی اوپر وہ ہو کے گئی ہے اور لوگوں نے آگے اس کو پکڑ لیا کہ آپ نے تو اس پہ توہین لکھی ہوئی ہے اور آپ کی تو تصویر بھی ہے اور کوئی تصدیق نہیں سی کہ کسی نے کی کہ کیا ہوا ہے مجھائے کہ اس کو پولس کے حوالے کرتے تاکہ پولس انویسٹیگیٹ کرتی پتا کرتی کیا واقعہ ہوا ہے اب بھی سی سی ٹی وی کبرج کے ذریعے میں رہا پتا چلایا جا سکتا ہے کہ وہ کون خاتون تھی وہ کیسے آئی کیوں اس کو دیا اور پوری سازش شہس کے اندر اور اس کے بعد سسٹیمیٹیکلی ایک دم کوارڈینیٹڈ ایفٹ ہوتی ہے اور الان ہو جاتے ہیں کہ کرسٹینز نے یہ نہیں کہا کہ ایک کرسٹین نے کیا ہے تو ہم چاہتے ہیں ہم پولس کا گھراؤ کرنے لگے ہیں کہ جا کے اس کو ریسٹ کرے انہوں نے کہا جی کرسٹینز نے کیا ہے وہ سب ہی بچارے جس کا کوئی لینا دینا بنی ان کا آپس میں بھی اگر کسی کرسٹین کی ان سے دشمنی بھی دی تو اس کا بھی جا گے گھر جلا دیا مطلب ہر کسی کو اور وہ چرچز کو جلانے کی کیا تک تھی وہ چرچز میں کوئی اعلان ہوئے تھے کہ جا کے قرآن مجید کی بہرمتی کی جائے کسی نے کچھ نہیں کیا لیکن اس کے باوجود تھی اتنی زیادہ ایک کلیکٹیف پنشمنٹ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کلیکٹیف پنشمنٹ دی جاتی ہے بلکہ مجھے تو یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان ہوتے ہوئے اس علاقے میں رہ رہے ہوتے تو آپ کو بھی بھاگنا پڑنا تھا کیونکہ وہ موب جو ہے وہ نہیں پھر دیکھتا وہ سمجھتے ہیں کرسٹین علاقہ ہے وہ آپ کا بھی گھر جلا دینا تھا تو یہ انسینٹی ہے یہ پاگلپن ہے اس کو روکنا چاہیے اور اس سے پورے ملکی ہمارے کے درم نہیں ہوتی یہ پاکستان کب تک موب سے ڈڑتا رہے گا ایک دو دفعہ موب ہوتا ہے مطلب ہر دفعہ جو ہے وہ موب آتا ہے وہ کہتے ہیں جناب ہم مجبور ہیں ہم سوشل میڈیا پہ پورے ٹی وی سکرین سے لے کے ہر جگہ پر نو مائی کو لوگ کہتے ہیں باہر نہیں نکلو تو لوگ اتنے نہیں نکلے لیکن یہ موب جو ہے بغیر کسی کمیونکیشن کے بغیر کسی مطلب ایک پورے جیسے کہتے ہیں پلاننگ سے اگدم یہ موب باہر نکل جاتا ہے پوری کی پوری بسیاں جو ہے چر جو ہے وہ جلا دیتا ہے تو آخر اس کے پیچھے تو کوئی ہے میرا خیال ہے کہ ریاست جو ہے وہ سب جانتی ان کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں لیکن وہ اتنے طاقتور ہیں کہ آپ ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے ہیں تو اور میں ہمیشہ ہمیشہ سے میں کہتا رہا ہوں اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر واقعے کو بہت جلدی بھول جاتے ہیں اس کے بعد کوئی اور دھماکہ ہو جائے گا تو پھر ہم اس واقعے کو بھول جائیں گے ہمیں نہیں پتا کہ پچھلے واقعات میں کس کو کتنی سزائیں ملی ہیں لیکن جو وہاں پر لوگ موجود ہیں وہ یہی کہتے کہ سال دو سال کے بعد جو ہے وہ سب اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں کسی کو کوئی سزا نہیں مل دی یہ ججز جو ہیں ہمارے ہاں وہ سو موٹو نوٹس اس پہ نہیں لیں گے لیکن ہمارے ہاں ایک سموسے پہ اور شراب کی ایک بوتل پہ جو ہے وہ بھی سو موٹو لیا جا چکا ہے یہ ماضی کی وہ فہش مسٹیکس ہیں ہماری ریاست کی طرف سے ہمارے عدلیہ کی طرف سے جنہوں نے انسان کو انسانیت کو شرمندہ کیا ہے ہر جگہ اور آج یہ واقعہ سن کے میرا خیال ہے ہر وہ مسلمان جو واقعی مسلمان ہے اس کو شرمندگی ہوئی ہوگی کہ ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم انسانٹ لوگوں کو صرف اس بات پہ کہ کسی کی بات سنیے اور اس سے جینے کا حق چھین لیتے ہیں پولیس اسپیکٹر صاحب جو ہیں جو کہ آئی جی پولیس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ اطلاق شپا رہا ہے ہم نے تو بڑا کوئی کوئی کیا ہے کوئی ایک جان نہیں گئی بلکل میں آپ کو کریڈٹ دیتا ہوں اس بات کو کہ ایک جان بھی نہیں گئی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اتنا آسان تھا اس موپ کو کنٹرول کرنا کیونکہ وہاں پہ آبادی تو تھی نہیں آپ چاروں طرف سے گھیڑتے آپ ان سارے موپ کو جیسے آپ نے بتایا دو سو اسی لوگوں کو گرفتار کیا ایک ایک کر کے رہا ہو جائے گا آپ دیکھئے گا ایک ایک کر کے ہماری جو یہ مذہبی جماعتیں ہیں یہ ان کو نکال کے لے جائیں گی جو کہ نفرت کے نام پر ہیں ہر جمعے کے خدوے پہ صرف نفرت باڑتے ہیں میں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں ان کے جو اب تو یہ ٹک ٹاک پہ بھی آنے لگے ہیں انسٹاگرام پہ بھی آنے لگے ہیں یوٹیوب پہ بھی آنے لگے ہیں ان کے خدوے میں بھی نفرت ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ریاست کو آپ سوچنا پڑے گا کہ ان کے یہ جو ہر زبان میں جو ہے نفرت پھلا رہے ہوتے ہیں ان کو یہ بند کرنا پڑے گا نماز کو نماز کی طرح ادا کرنا پڑے گا تو جا کے دس پندرہ یا بیس سال کے بعد جا کے ایک سسٹم جو ہے بنے گا ناظرین آسف صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ جب بھی ایسا انسیڈنٹ ہو تو ہم اس کو جہاں جہاں پر بھی ہیں میں اگر امریکہ میں ہوں تو میں یہاں سے اس کی آواز اٹھاؤں آسف صاحب اگر انگلینڈ میں ہے تو وہاں سے اس کی آواز اٹھائیں کیونکہ آپ لوگ کی آوازیں جو ہے نا وہ سب مل کے شاید شاید ابھی بھی دو پرسنٹ چانس ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ مجھے بلکل نہیں ہے پاکستان پہ کسی بھی قسم کی وہاں کی ریاست پہ جزا اور سزا کا نظام ختم ہو چکا ہے تو دیکھتے اس واقعے میں کیا ہوتا ہے آسف صاحب یہ بتائیں کہ انٹرنیشنلی جو ہے اس کا کیا ایمپیکٹ پاکستان پہ پڑا ہے اور پڑھنا چاہیے اور کیا ریاست واقعی اس دفعہ سیریس ہے کہ کچھ کرے گی آجی ایمپیکٹ سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جزا اور سزا کہی ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایٹراسٹی کس کے خلاف ہوئی ہے یہ آپ دیکھیں کہ جب یہ جناح اس پہ اٹیک ہوتا ہے انہوں سارے لوگ پکڑ بھی لیا سزائیں بھی ہو گئی ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی والوں کی جورت نہیں کسی کی بار کوئی کوئی جنوس نے نکلا اس طرح سے نہیں اس میں سزائیں ابھی تک نہیں ہوئی ہیں آسف صاحب کسی ایک کو بھی سزا نہیں دی گئی صرف پکڑا بھا اور آپ دیکھیں گا ایک وقت آئے گا یہ سب بائزت بری بھی ہوں گے کیونکہ ہمارے ہم سزا کا تو نظام ہی نہیں ہے اور سٹیٹ پالسی کے طور پر آپ دیکھیں کہ یہ ٹی آئل پی کو جس طرح سے پرموٹ کیا گیا پیچھے زیادہ لاکس شروع کر لیں تو یہ ایک سوچ سمجھے منصوبے کے تعداد جو ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے ان کو اتنا مضبوط کر دی ہے کہ اب وہ ایک تو ان کو مضبوط اس لیے کیا تھا کہ ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں گورنمنٹس کو دی سٹیبلائز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو اور اب وہ اتنے طاقت پر ہو گئے ان کو جو مرضی کرتے ہیں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں اور سیکیورٹی اسٹیٹ ہماری جو ہے وہ بھی ان کو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو ہاتھ نہیں ڈالتی کیونکہ وہ سمجھ تھے ہیں کہ یہ ہمارے بچے ہیں اور ان کو اپنے فیچر میں استعمال کرنا ہے آپ نے ایمپیکٹ کے حوالے سے سوال کیا ایمپیکٹ تو اس پہ ظاہری بات ہے کہ پاکستان کا ایمج تو بہت خراب ہوا ہے ہمارا ہر طرح سے جو انٹرنیشنلی جتنے بھی ہم مقدمے لے کے جاتے ہیں کہ کشمیر میں یہ ہو رہا ہے دوسری جگہ پہ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے ملک پہ یہ ہو رہا ہے اب پہلے تو ایک اگزامپل قائم کریں نا اپنے ملک پہ انصاف کی تو پھر بات کریں کشمیر کی پھر بات کریں فلسطین کی تو جتنے بھی انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے ہمارے سٹینسز تھے وہ سارے کمزور ہوئے ہیں دوسرا یہ کہ پاکستان کی رینکنگ جو ہے جو انٹرنیشنل ریلیجسٹری ریلیجسٹری لیبرٹی کے حوالے سے وہ بھی بہت نیچے چلی گئی ہے پاکستان کو دنیا کے چند ایک بدترین ممالک میں اب شمار کیا جاتا ہے یہاں پہ کوئی مذہبی زادی نہیں جہاں پہ اکلیتوں کو کچھلا جاتا ہے تو یہ کوئی اچھا امپریشن نہیں ہے اور اس کا یہ ہے کہ فیوچر میں جو مختلف ویسٹن کنٹریز ہیں وہ اس چیز کو اس کے لیے بھی استعمال کریں گے کہ ہم آپ اپنے جتنے بھی ٹریڈ لنکس ہیں آپ کے ساتھ ہماری جو ایڈ ہے ملٹری ایکنومک ہے اس کو ہم لنک کرتے ہیں آپ کی جو ہیمن ایٹس کی سیچویشن ہے جو منورٹیز کی سیچویشن اس کے ساتھ تو پاکستان پہ دباؤ بڑے گا جبکہ ہمارے معاشی حالات ملک کے پہلے اتنے اچھے نہیں ہیں تو میں سمیتا ہوں کہ ابھی بھی ہوش کے ناخل لینے چاہیے اور آج اگر ہماری سٹیٹ کو چاہیے وعدہ کر لیں کہ یہ جتنے ایک سوٹھائیس لوگ انہوں نے ریسٹ کی ہیں اس بچے پہ تو ابھی الزام ثابت ہونا باقی ہے اگر اس میں بھی ثابت ہو جاتا ہے سی سی ٹی وی کوریز لائیں سارا کچھ لائیں ایویڈنس لائیں اگر ثابت ہوتا ہے اس کو سزا دیں ہم بالکل بھی کوئی بھی کچھ کچھ کی حمایت نہیں کرے گا لیکن وہ تو ابھی ثابت ہونا باقی ہے ان پہ تو ثابت ہی ثابت ہے اتنی ویڈیوز ہیں سارا پروف اور کے چاہیے آپ کو اوپنلی انہوں نے بائبلز کو بھی جلایا چرچز کو جلایا لوگوں کے دھروں کو لوٹ مار کی ہے جلایا تو ان لوگوں کو اگر چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر ہوگا یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے پہلی دفعہ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بہت سارے مسیحی نوجوان اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے پاکستان بنانے میں گلتی کی تھی اور اس گلتی کا ازالہ ہمیں کرنا ہے ہم نہیں رہ سکتے اگر ہمارے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہنا ہے پچھلے جو چھہتر سال سے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہمیں لہتا ملک نہیں تو لہتا صوبہ دیا جائے تاکہ ہم وہاں پہ سکون سے اپنی زنگی گزار سکیں ہم سے روز روز کی یہ زیادتیں آپ برداشت نہیں ہوتی بہت ہو گیا مطلب سیمٹی سکس یئرز ہم نے برداشت کی ہے اور کتنی دیر برداشت کریں ایک بندے پہ الزام لگا کے ان کے پورے علاقے کو پوری کلونی کو جلا دینا ان کے سارے چرسز کو جلا دینا ان کو دھر سے بے گھر کر دینا تو یہ کوئی پہلا واقعہ تو ہے نہیں سینکڑوں اس طرح کے واقعات کے بعد اور وہ اب یہ کہتے ہیں کہ اب اس طرح کے اور سینکڑوں واقعات ہوں گے تو پھر ہم نے اس طرح کی ڈیمانڈ کرنی ہے تو یہ میرے خلال آخری موقع ہے سٹیٹ کے پاس جو میرا خیال ہے کہ اگر اس میں ہمیں انصاف نہیں ملتا تو آئندہ کوئی بھی اس طرح کا واقعہ ہوا تو پھر ازادی کی عوازیں اٹھیں گی لیدگی کی عوازیں اٹھیں گی اور اس میں سٹیٹ کمزور ہوگی ہم نہیں چاہتے سٹیٹ کو کمزور کرنا اتنی زیادتی ہیں اور ظلم کے باوجود آج بھی مسیحی جو ہیں وہ بڑھ چٹ کے جو چودہ گستہ بھی گزرا آپ نے دیکھا کہ چرچز کے اندر پروگرام ہوئے ہیں ترانے گائے گئے ہیں حالا ان میں اپنے لوگوں نے تنقید کی ہے کہ ہمارے مذہبی مقامات ہیں کبھی مسجد کے اندر ترانے گاتے ہوئے اور بچوں چھوٹوں کو ٹیبلو کرتے ہیں آپ نے نہیں دیکھا آپ نے دیکھا کبھی تو ہم اپنے چرچز کے تقدس کو کیوں اس طرح سے کرتے ہیں لیکن اس سے باوجود اتنا جوش اتنا پیشن ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہمارا ملک ہے ہم اسے پیار کرتے ہیں چرچز کے اندر پروگرام کرتے ہیں تو لیکن میرا خیال ہے کہ اس واقعہ نے بہت بڑا دھچکہ پہنچایا پاکستان کی سولیڈیریٹی کو لوگوں کا ایمان جو ہے جو مذہبی اکلیتے ہیں خاص طور پر مسیحیوں کا جو ایک ایک ان کا جو ٹرس تھا سٹیٹ پہ اور پاکستان پہ وہ بہت ہستک متزلزل ہوئے ہیں اسے اعتماد کو بحال کرنے کا گواہت طریقہ ہے کہ ان لوگوں کو پنش کیا جائے ادروائز میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے دن اشارہ خاصی خاصی مشکل کے دن ہوگے اچھا عاصف صاحب یہ بتائیے کہ جرموالہ جو شہر ہے اس کے اندر جو پولیس ہے اس کے اس پولیس کے اندر کتنے مسیح برادرہ مطلب لوگ ہیں کیا پولیس جو ہے وہ ٹپیکل کسی مطلب اس علاقے کی ہمارے پورے پاکستان کا ایک سسٹم ہے کہ جو پولیس ہوتی ہے وہ بہا سے لائی جائیتی ہے اس علاقے کے لوگ نہیں ہوتے اگر آپ امریکہ کے اندر دیکھیں تو یہاں پہ جہاں زیادہ پاکستانی رہتے ہیں وہاں پاکستانی پولیس آفیسرز کو بڑھتی کیا جاتا ہے جہاں بنگلہ دیشی زیادہ رہتے ہیں جہاں جویش زیادہ رہتے ہیں تو آپ انہی کی زبان بولنے والے پولیس والوں کو وہاں لائے جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے ان کو سمجھتے ہیں تو کیا ایسا ہے کہ وہاں پہ جو ہے کرسٹینز کو بھی پولیس کے اندر جو ہے جوب ملتی ہیں اور جیسے میں نے معلوم کہا تھا کہ جو ایک کمیشنر صاحب ڈپٹی کمیشنر صاحب تھے ان کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا ابھی تو اس کا بھی آنا باقی ہے کہ تھوڑا سا بارے میں بتایا کہ کیا کیا ہے اس طریقے جی پولیس میں ہیں وہاں پہ لوگ ہیں لوکل بھی ہیں مسیحی بھی ہیں لیکن لو رینکس پہ ہیں اور وہ بیچاروں کی سیتھ نہیں انہوں نے داری بات ڈیوٹی کرتے ہیں انہوں نے آرڈر کو فالو کرنا ہے ان کو تو آرڈر ملے گا تو انہوں نے جا کچھ کرنا ہے آرڈر کے بغیر تو نہیں کچھ کر سکتے ویسے بھی دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ بھی کچھ صحیح فرمارے ہیں وہاں پہ اسسیسٹنٹ کمیشنر جو ہیں جڑاں والا کے وہ مسیحی ہیں اور یہ بھی بہت افہم انہوں نے لوگوں نے احتجاج کیا کہ ہمیں مسیحی اسسیسٹنٹ کمیشنر نہیں چاہیے اور ان کے دفتر میں گھسکے ان کو مارا بھی گیا تھا پریویسلی اور ابھی ابھی یہ ہوا ہے کہ آپ دیکھیں موب نے سیدھا جا ان کے آفس پہ اٹیک دیا وہ بچارے جنہوں نے لوگوں کی حفاظت کرنی تھی انہوں نے خود اپنی وہاں سے بھاگ کے تو جان بچانی پڑی اور صرف اس لی اور کوئی اسسیسٹنٹ کمیشنر ہوتا تو انہوں نے نہیں تھا جانا آپ دیکھیں کہ مذہبی تحصف کا انتہا دیکھیں کہ وہ ایک مسیحی کو اسسیسٹنٹ کمیشنر برداشت نہیں اسے ہو رہا اور اس کو بچارے کو اس کا تبادلہ کر دیا ہے وہاں سے اور وہ وہاں سے چلے گئے ہیں تو یہ یہ بڑی زیادتی والی بات ہے کہ ہمیں یہ فیل ہونا شروع ہو گیا کہ ہمیں برداشت نہیں کیے جاتا ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے کہیں چلے جائیں حالانکہ دیکھیں ہم کو مائیگریٹ کر کے کہ وہاں کے ہمارے ہزاروں سالوں سے ہمارے باپ دردہ پردادہ وہاں پہ ان کی ہڈیاں دفن ہیں ہم وہاں کے رہنے والے ہیں لیکن وہ صرف مذہب کی بنیاد پر اتنی منافرت ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یا ہم مسلمان ہو جائیں کنورٹ ہو جائیں اسلام قبول کر لیں یا پھر ہم ملک چھوڑ کے کہیں اور بھاگ کے چلے جائیں تو یا پھر ہمیں مار دیا جائے یا پھر ہمیں روز اس طرح سے زلیل کیا جائے جیسے کہ کیا جاتا ہے تو یہ وہ صورتحال ہے جو کس سیونٹی سکس یئر سے ہم مسلسل برداشت کرتے ہیں یہ زیادہ ورث ہوئی ہے جا کے زیاءالہ کے دور میں اور اس کے بعد میں اس میں کوئی کمی آتی ہوئی نظر نہیں ہمیں آ رہی اب یہ انٹیرم گورنمنٹ کی کسی بھی دیکھیں کسی بھی ان کے وعدے پہ ہمیں کہا کہ اعتبار کریں وہ تو خود بچار انٹیرم ہے نگران حکومت ہے جب الیکشنز ہوں گے خدا کرے کے ہو جائیں اکتوبر نومبر میں تو جو یہ پرائیم منسٹر ہیں ہمارے پرائیم منسٹر نہیں ہوں گے تو جو نئے پرائیم منسٹر ہوں گے وہ کہیں گے جنہوں نے وعدہ کیا پھر انہیسی جا کے اپنے آزف صاحب لائن آرڈر لائن آرڈر کی تو ذمہ داری چاہے وہ کوئی بھی وزیر آزم ہو کسی طریقے سے بھی لائے گیا ہے اس کی ہوتی ہے اور اس کو ہونا چاہیے لیکن ہمارے ہاں جو ہے سوٹ پہن کے تصویریں کھچوانے کا سلسلہ جو ہے وہ جب شروع ہوتا ہے تو اس کا ختم ہونے کا نام نہیں لیتا اقربہ پروری اور دکھاوا جو ہے وہ اس حد تک بڑھ گیا ہے ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ ملک کس حال میں ہیں اور یہ سوٹ ٹائپ ہیں ان کے تصویریں کھچوانے ہوتے ہیں میں چاہوں گا کہ آسیو صاحب کوئی لاس کمنٹ آپ کرنا چاہیں جی لاس کمنٹ یہ ہے کہ ہم ابھی بھی میری پوری کوشش ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں اس صورتے آپ کو سالوز کر لیں ملکے اور اس کا کوئی حل نکال لیں اس منڈے کو دوپیر کو بارہ بجے یوکے ٹائن کے مطابق پاکستانی ہائک مشن کے سامنے مزارہ ہوگا ایپ کو کی طرف سے الائنس آف پاکستانی کرسچن آرگنزیشن تو پورے یوکے کی جتنے بھی پاکستانی کرسچن یوکے بیسٹ آرگنزیشن سب یہ ملکے ایک مشتر کا مزارے کا پروگرام بنایا ہے وہاں پہ ہم اپنا احتجاز ریکارڈ کروائیں گے وہاں پہ میڈیا بلایا ہے ان کو ساری صورتے اچھے طرح سبتائیں گے تاکہ انٹرنیشن ایویرنس کریئٹ ہو اور ہم ملیں گے پاکستانی جو اس وقت ہمارے ہائک مشن ہیں یوکے میں انہیں بھی اور انہیں بھی اپنے تحافظات سے اگاہ کریں گے اور امید ہے کہ سینیٹی بل پرویل وہ امید کرتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نکلے گا اور اس طفح کمز کم ہمارے جو گھر ہیں وہ جو وعدہ کی حکومتوں کو جلدی بنا دیا جائے گا چرچز جلدی رینوویٹ ہوں گے اور اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ جنہوں نے یہ ساری زیادتی کی ہے ان کو قرار باقی سزا دی جائے گی تاکہ آئندہ اس طرح سے کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو کان ہو جائیں کہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کرنی تاکہ ہم سب ہی پاکستانی ملجل کے اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کے لئے کام کرسکے بہت زبدیس بات کی لیکن آپ کو ایک وارننگ ضرور دوں کہ اپنا یہ پروٹیس جو ہے نا کسی بھی سیاسی جماعت کے حتے نہیں چڑنے دی جائے گا کیونکہ آپ آپ کا یہ پروٹیس جو ہے نا صرف ہیمن رائٹس کی جو وائلیشن جو اس وقت ہوئی ہے جو ایک جو ایک شہر کے ساتھ ہوا ہے ادھر ہونی چاہیے کیونکہ ہمارے ساتھ مختلف سیاسی جماعت جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ آ کے آپ کے ساتھ ہمدردی کر کے اور آپ اپنا جھنڈا لگا کے اور وہ جو پورا کا پورا آپ کا پروٹیس رہنا وہ دوسری طرف لے جائیں گے تو آپ کو ایک وہ ہے کہ پلیس آپ اپنا پروٹیس جو ہے صرف اسی پہ رکھئے گا کہ جو پاکستان میں ایک واقعہ ہوا ہے اور اس کی جو ہے آپ نے جا کے احتجاز کرنا ہے جی بلکل ہمارا یہی پروگرام ہے ہم بلکل کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے پروٹیس کو ہائیجیک کریں ہمارے اپکو کے اور انڈویجول جو اورگنیزیشنز ہیں کے جھنڈے اور پلی کارڈز کے لاوہ کسی بھی اور سیاسی جماعت کو وہاں پہ اپنے پوسٹ کارڈ پلی کارڈ جھنڈے وغیرہ بلکل بھی لانے کی جازت نہیں دی جائے گی ناظر آج کا پروگرام کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جن لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ خمدردی کی جائے اور مجھے نہائید ایک دفعہ پھر میں مطلب بہت مجھے جب پتا چلا میں ایک دوسرے سٹیٹ میں تھا تو میں مجھے ایسا ہو رہا تھا کہ جیسے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں کراچی کے اندر تو ہمیں اندازہ ہے کہ کیا صورتحال ہوتی جب محب آتا ہے اور کس طریقے سے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی چیز ہوئی ہے کہ اس میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے اور لوگوں نے اپنی جان وقت پہ بچا لی ہے میرا خیال ہے پاکستان کو محب سے لڑنے کی ٹریننگ لے لینی چاہیے کم سے کم ایسے دہشتگردوں کی پاکستان کی سرزمین پہ جگہ نہیں ہونی چاہیے کہ جو دوسروں کی ہی نہیں بلکہ پاکستان کی بھی بدنامی پوری دنیا میں کریں ناظرین اسی انہی الفاظوں کے ساتھ جو ہے آسیم صدیقی کو اجازت دیدی آسیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آج میں پر آزم ہوں خدا شکریہ واشنٹن نائٹ شو وید آسیم صدیقی